اسلام علیکم خوش آمدید امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوگے کچھ ایونٹس میں ہم بیزی تھے اور بڑا سپیس آیا آپ کے اور ہمارے درمیان کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لہوری انٹرینمنٹ سٹی کو ہم نے اس ٹائم ملتان میں لے کر گئے پھر اسلام آباد میں آئے اور پھر پشاور میں ہم سرینہ پشاور کے اندر بہت بڑا ایونٹ کیا اور الحمدللہ پشاور کی بہت بڑی مارکٹ اس ٹائم لہوری انٹرینمنٹ سٹی کے ساتھ اٹائچ ہو چکی ہے ریزنز کیا ہیں لوگ کیوں آ رہے ہیں کیوں اتنا میسیف رسپونس دے رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکسیس دیکھی جائے اور اس کے بعد پیور پلانز کے اوپر فوکس کیا جائے پھر ڈیلیوریز جو آلیڈی کی ہوئی ہیں وہ اگر آپ الجلیل ڈیویلپر کی دیکھیں تو بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جو مارکٹ میں پہلے کسی کو ویل نہیں ہوئی اگر ایک ایسا اینڈ یوزر آپ دیکھ رہے ہیں یا ایسا انویسٹر دیکھ رہے ہیں یا ایسا ڈی آلیڈ لوگوں کو نہیں ملی ہوئی اگر لوگوں کو ملی ہوئی ہے تو وہ لوگ بات کرتے ہیں لوکیشن 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 ہم بات کرتے ہیں ڈیلیوری 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 ہمارا ڈیویلپر الجلیلی ڈیویلپر کا یہ سلوگن ہے کہ وہ ڈیلیوری پر یقین رکھتا ہے کہ آپ چلدی ڈیلیوری دے تو وہ لوکیشن خود بخود ایک پرائیمری لوکیشن کے اندر چینج ہو جاتی ہے یا وہ لوکیشن ہوت لوکیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے الجلیل ڈویلپر کا اللہور انٹرٹینمنٹ سٹی اکسیسیبل اگر آپ دیکھیں تو جیٹی روڈ کے ساتھ اٹیچ ہے کالا شاہ کا کوئی انٹرچینج کے پاس ہے ایم ٹو اس کے ساتھ لگتا ہے ایم الیون سیالکورٹ اور رنگ روڈ لاہور چار میجر روڈز اس کے دس کلومیٹر کی سراؤنڈی کے اندر موجود ہیں اور یہ ڈریکٹ اکسیس دے رہا ہے مین جیٹی روڈ پر بہت سارے ایسے پروجیکٹ وہاں پر اس طرح کے سلوگن لگاتے ہیں کہ ہم مین جیٹی روڈ پر اکسیسیبل رکھتے ہیں اور ہماری جو اکسیس ہے وہ مین جیٹی روڈ کے ساتھ آئے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو وزرز بھی کروائے ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کی شاہد بنے ہیں کہ انہوں نے جب اس کا وزرز کیا ہے تو ان کو پتا چلا ہے کہ وہ دو سے تین کلومیٹر اندر آتے ہیں یا ابھی مین جیٹی روڈ پر اکسیس نہیں ہے اور جبکہ اس ٹائم لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی کے جو ہیڈ آفیس کنورٹ ہو چکا ہے سائٹ کے اوپر وہ مین جیٹی روڈ کے ساتھ اٹھائے جائے اور پشاور کی مارکٹ کو یہ کیوں ڈیفرنس لگا ہمیں لوگوں نے بتایا ہمار پر خود کہ ہمیں اس طرح کی ڈیلیوری نظر نہیں آرہی ہمیں اس طرح کی اکسیس نظر نہیں آرہی اور آٹومیٹکلی لوگ بہت دارا ڈسکیشن کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر بات ہر ڈیولپر یا اس کی اس کی مارکٹنگ کمپنیز اس بات پر یقین رہتے ہیں کہ لوکیشن 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 جبکہ ہم نے وہاں جتنی بھی بات کی وہ ڈیلیوری ڈیلیوری کے اوپر بات کی تو لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ یہ جو ڈیولپر ہے یہ یعنی کہ نہ بیشک مارکٹ میں ناؤن ہے لیکن پشاور کی مارکٹ میں نیو ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا اچھا رسپونس دیا میں جس آپ کو انویٹیشن اس ویڈیو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پلان کرنا چاہ رہے ہیں وزٹ کا تو ہماری سرویسز آپ کے لیے اوپن ہے آپ پلان کریں اور ہمارے ساتھ وزٹ کریں اور اس کی ڈیٹیلز لینا شروع کریں جب آپ ڈیٹیلز لیں گے ہم انویسمنٹ کی آپ کو اپشن نہیں دے رہے ہیں یہ ویڈیو ہماری انویسمنٹ کیلئے آپ کے سامنے نہیں آرہی ہماری جو ویڈیو کا پرپس ہے وہ ایک انفرمیشن جو لوگ ازیوم کر رہے ہیں جو لوگ اس ٹائم اس پرڈیک کو دیکھ کر یعنی کہ ہم مارکٹ کے اندر رسپونس دے رہے ہیں ہم اس کی انیچر انفرمیشن جیسے آپ تک مجھانا چاہ رہے ہیں امید ہے کہ آپ ہمیں اس کا رسپونس دیں گے اور انشاءاللہ ہماری سرویس آپ کے لیے 24 و 7 اویلیبل ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کی انفرمیشن سے اس کی یونیکنس کا پتا چلے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ